تو ایسے صورتحال میں ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی ہے ہاں اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہیں کسی کسی اور شریفانہ الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے اسمبلی پارلمنٹ قانون پاس کر رہی ہے ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں چیف جسٹر صاحب نے آٹھ رکنی بینچ بلا لیا فوری طور پر بلایا کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سنی اس نے حکومت کو بلایا کیا اس نے بات سنی ان کی اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا اور پھر کہتا ہے یہ فیصلہ تسلیم کرو کیسے تسلیم کرے ہیں ہم لوگ ہم انسان ہیں اس ملک کے معزز شہری ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم رائے رکھتے ہیں تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے صاحب نے جو چار اڈالے ہمیں قبول کرتے رہے ہیں آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے عدلیہ کا اپنے دائرہ اختیار ہے انتظامیہ کا اپنے دائرہ اختیار ہے آپ کیوں مداخل کر رہے ہیں اس میں سے مقرنہ کا اپنے دائرہ اختیار ہے کسی کو چھوڑا آپ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سرب کر لیے یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اس کے ریزسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بیجے سپریم کور کے ریزسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہدی کی بجائے ایک عدالتی مارشللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور ہم اس مقصد کے لئے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے قانون کو ماننا ہے لیکن آئین اور قانون کا سہارہ لے کر جبر کو تصریب نہیں کرنا یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ والعزیز ہم اس وطن کی حفاظت کیلئے لڑیں گے اور یہ جو الیکشن کے خلاف 2018 کے خلاف ہم تین ساڑے تین ساڑکوں پہ رہے ہیں ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے سردی گرمی ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے ہمارے ورکروں نے برداشت کی ہے عوام اس پہ شامل ہوتے تھے چودہ ہم نے میلین مارچ کیے ہیں آزادی مارچ کیا ہے لاکھوں لوگ اس پہ شریک ہوتے تھے اب پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کون رپورٹ کرتا تھا کہ اس کی تعداد کتنی ہے جل سے میچے اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تو ہم نے تو یہاں پر آٹھ اگست 2018 کو شارعہ دستور پر مظاہرہ کیا سپریم کورٹ کے ساتھ نے مظاہرہ کیا کیا اس وقت توفیق ہوئی اس سپریم کورٹ کے کوئے سو موٹو کرے داندی کی پرسپناہی کر رہے تھے سارے لوگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ داندی کی پرسپناہی کر رہی تھی کیا ہم آج کی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز نارواہ اس ظلم اور اس داندی کے جرم کا احتساب کر سکے گی یہ چیزیں صاف ہونے چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائے ہیں کہ جس کی نہ ہم میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری انصر سمجھتا ہوں یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے ایسی سیاست کچھ ہو جانا چاہیے پاکستانی اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت ہٹانے کی بات کی جب میں نے کہا تھا کہ تحریک کے ذریعے سے اور صوبائی اسملی سندھ کی توڑ کر تمام اسملی کے ممبران جو ہمارے ہیں مصطافی ہو جائیں ہم پوری تحریک کی قوت کے ساتھ اس تظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آج الیکشن ہو جاتے ملک میں کوئی ہیجان نہ ہوتا استراب نہ ہوتا لیکن یہ سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا ہم نہیں بھی اس وقت کوئی سیاست میں تقسیم پسند نہیں کی لیکن آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں نہیں بھگت رہے ہیں اسی کی مہنگائی کو ہم بھگت رہے ہیں اور اپنے آپ کو مظلومی بنا رہا ہے لوگوں کے سامنے اور وہی مہنگائی ہے کہ جس کو آج وہ استعمال کر رہا ہے اپنی اڑان کیلئے اور وہی مہنگائی ہے جو ہمارے لئے ایک مشکل کے باعث بن رہی ہے سو اس قسم کے فلسفوں پر اختلاف تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہم پہلی بھی آپ کے سامنے یہ بات کہا چکے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھا ہمارا تصور کچھ اور تھا اور ہم نے ساڑھے تین سال تصور پر گزارے ہیں اس نے حالات تبدیل کیے ہیں اس نے ملک کے اندر ایک شعور پیدا کیا قوم کے اندر ایک شعور پیدا کیا لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی سو اب ہم نئے نئے تجربے روز روز نہیں کر سکتے جو مرمو صاحب اگری کل واصل زرزائی صاحب نے کنکلیو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ اب بائیوہ صاحب نے دھمکی دی تھی ماشاءاللہ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاقرات کرتے ہیں تحریکی علم احتمال واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں لیکن میں نے اور مولانا فضل رمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا اس سوالے سے آپ کچھ کہیں گے اس وقت کی سینریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت ختم کر کے الیکشن دے جائیں گے تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشنر مات جائے دیکھئے اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے باجوہ صاحب نے پورے اختیار جو حیر جنرل فیض امید کو دیا جنرل فیض امید کے ساتھ بیٹھے تھے چودر شجاعت حسین اور چودر پرید علائی میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانے اور طلح محمود چھے آدمیوں کے مذاکرات میں باقیدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی اور الیکشن کے نئے شہدول کی بھی تاریخ متعین ہوئی اور اگرے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات متعین ہو گئی جب ہم نے در نہ اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے کوئی بات نہیں کیا تو مجبوری کیا ہے حکومت کے پاس رکاوٹ جو امراندار جس کے خلاف ریفرنس نہیں لاسکتے صدر رکاوٹ ہے کیا ہے پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو غیر جمہوری اقدام ہو گیا یہ تو بڑا غیر جمہوری ہم ایسی صورتحال میں ہم جمہوری لوگ ہیں جی ہم نے ماضی میں بھی امرجنسیز کو سپورٹ نہیں کیا آج صورتحال کیا بنتی ہے کیا دورت بنتی ہے لیکن تحمل سے کام لیا جا رہا ہے بردار سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کی صورتحال تک ہم نہ پہنچیں اور اداروں کے ذریعے سی ہی ہم اپنے فیضتے کریں جو عوام کے نمائندگی کرتے ہیں اب تک ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے سیاسی لوگ معاملات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے جب استراب ہوتا ہے کچھ تھوڑا ہنگا مارائی ہوتی ہے تو مصبت کام میں رکاوٹیں آتی ہیں اور جو آبی رہی ہیں تو عوام خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں جو عوام کو مشکلات درپیش ہیں اس کے لئے حکومتی اقدامات کے راستے میں کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور اس سے پہلے جو رکاوٹیں ڈالنے کے لئے بنیادیں مہیا کر چکا ہے اب اس زمانے میں جو مائننگ کی گئی تھی اب قدم ہم اٹھاتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے قدم اٹھاتے ہیں تو وہ مائن پھٹتا ہے تو یہی صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے اب ٹھیک ہے عام آدمی بچارہ وہ تو اپنی ضروریات کی حد تک ہی معاملات کو دیکھتا ہے اور ان کے مسائل میں یقینا مشکلات ہیں لیکن ہم اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں ایک سال کی کہ ملک کے اندر کتنے بڑے میگا پروجیکٹس کا آغاز دوبارہ کیا جا رہا ہے کتنے پروجیکٹس وجود میں آگئے ہیں کتنے لانچ ہو رہے ہیں کتنے ہو چکے ہیں اور عام آدمی کی ضرورتوں کے لئے ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں ہماری کارکردگی ایک سال کی بھی نظر آئے گی اور ان کے سال تین سال بھی نظر نہیں آئے گی دنیا کچھ محمد صاحب یہ فرمائے کہ آپ جمہوری ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے ایک ایک میڈیا اور باقی تنکید کا بھی بنیا لیکن جو جنجز کر رہے ہیں وہ تو جمہوری عمل طریقہ کار نہیں ہے وہ آئیت الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت اسٹیٹ بینک کے معاملات اسٹیٹ بینک کی جامعہ تلاشی رہی ہے حکومت کا ایک 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 کاؤنٹ کی چھان جنجز کی جا رہی ہے جس طرح بننے کی جامعہ تلاشی بھی جاتی ہے تو یہ مداخلت وہ جو کر رہی ہیں وزارت خضرانہ وزارت داخلہ سب کے اختیالات چین کے اپنے ہاتھ میں رکھیں ہوئے تھے ان کو روکنے کا فضلان کیا ہے اس سڑھ رہے ہیں نہیں آپ جی انہوں نے اکالا باگر ڈیم کو بھی فیصلہ کیا تھا کیا ہو اس کا محلوسہ کا آپ بہت کے اس پر حکومت سوچ رہی ہے بھئی اس سے اگر ایک حد اپنے دیرے میں واپس نہیں آتے اور اسی طریقے سے محلوسہ رہی لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا یہ نوع قانون کے ذریعے کہ جو حکومت کھل لینا پھر مجبوری ہوگی جو حکومت کھن لڑنا تو نہیں ہوگا کسی کا کیونکہ اس سے لڑ کرنے میں اپنا مو کالا ہو جاتا ہے اور اپنے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اس کو لڑ کا کوئی فیضہ ہوتا نہیں ہے یہی فیضہ ہوتا ہے کہ اپنا مو کالا کر لیتا ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کو اس کو لڑ بھی کرتا ہے ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم شرمندگی کے علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں ہے